جب انیس رمضان کو مسجد فوفا میں مام علی علیہ السلام کی ازان گوجنے لگی تو پوری کائنات میں شوق برپا ہو گیا چرند پرند جنہ چیکنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے اے انسان ہواج آخری مرتبہ علی کی آواز میں ازان سن لو مولا علی علیہ السلام ازان دے کر مسلح عبادت پر آیا اللہ کی عبادت کر رہے تھے جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمان ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار آپ کے سر بردے مارتا ہے اور بس مسجد فوفا میں قیامت برپا ہو گئی تمام چانے والے سر پیٹنے لگے امام علیہ السلام کا مسلح خون سے رنگین ہو گیا آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑی پر آنے لگا کچھ چانے والے اس ملون کو ڈوڑنے لگے جس نے مولا علیہ السلام کو درب ماری تو کچھ مولا علیہ السلام کے سر کا خون ساف کرنے لگے اتنی دیر میں امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسن یہ نماز پجر کا وقت ہے پہلے نماز مکمل کروا اس کے بعد مجھے دیکھنا امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمان ابن ملجم جس نے مولا علیہ السلام کے سر پر وار کیا تھا اس کو پکڑ کر امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چانے والے شات کا شربت بنا کر پاس لائے جیسے ہی امام علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پر خوف دیکھا تو اپنے چانے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربتی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے یہ شربتی سے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پر ایک وار کیا ہے تو اس پر بھی ایک ہی وار کرنا اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا اور اگر یہ مر جائے تو اسے آزاد نہ کٹنا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کارتا ہے بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چانے والے آپ کے عدل و حصاب کو دیکھ کر رونے لگے پھر آپ فرماتے ہیں حسن و حسین عباس چلو مجھے اپنے گھر لے چلو آپ اپنے بیٹوں کے سارے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں اب بعض سب چانے والوں سے کہو کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں تو کسی نے عرض کیا یا امیر المومنین یہ سب آپ کے چانے والے ہیں آپ کو اس حالت میں کیسے چھوڑ کر چلے جائیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ میری ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز میرے چانے والوں کے کانوں تک پہنچے بس تمام چانے والے وہیں روکے اور امام علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں تمام بیٹیاں روتی ہیں اور امام علیہ السلام کو دیکھ کر پریاد بلند کرتی ہیں اور امام علیہ السلام سب کو دلاشہ دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی میری اومد تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑی سرخ ہو جائے گی یہ وقت سب رکھائے موسیقی